دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فلم شکتی دا پاور سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس اور اس کے باکس آفس پرفومنس کے بارے میں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پورا دیکھتے رہیے شکتی دا پاور ایک ایکسن ڈراما فلم تھی اس کو ریلیج کیا گیا تھا 20 ستمبر سن 2002 کو اس فلم میں ہمیں نجر آئے تھے کرشما کپور، نانا پاتے کر، شنجیہ کپور، شارک خان، انپم سیام، دیپتی نبل، وجہ راج اور پرکاس راج اس فلم کو لکھا تھا اور ڈائریکٹ کیا تھا ساؤتھ کے جانے مانے ڈائریکٹر کرشنا وامسی نے فلم کے ڈائیلوک سے لکھے تھے کمل پانڈے نے اور فلم کو پروڈوس کیا تھا بونی کپور اور سری دیبی نے فلم میں میوزک دیا تھا اسماعیل دروار نے، بیگرانڈ میوزک دیا تھا منی شرما نے اور اس کی میوزک ایلبم میں ٹوٹل نو گانے رکھے گئے تھے ویسے تو فلم کا میوزک ایلبم ایبریج ہی تھا اور فلم کے زیادہ تر گانے لوگوں کو اس ٹائم پر کچھ خاص پسند نہیں آئے تھے لیکن فلم کا ایک گانہ اس کے کمینہ اس ٹائم پر ایک بلوگ بسٹر سونگ ثابت ہوا تھا فلم کا یہ گانہ اس ٹائم پر اتنا زیادہ پاپلر ہوا تھا کہ کیول اس گانے کے بیس پر فلم کے آڈیو کیسٹس کی بہت زیادہ سیلنگ کی گئی تھی لوگ کیول اس کے کمینہ گانے کو سننے کے لیے ہی پورے فلم کی آڈیو کیسٹس کو کھلید لیتے تھے فلم کے اور دوسرے گانے تھے دل نے پکارا، ڈمرو باجے، ہم تم ملے، میرے منہ راجہ، اے چاند دل کا، جھومتی گھٹاؤں میں اور عشق کمینہ اور فلم کا گانہ اس کے کمینہ بہت زیادہ پاپلر ہو جانے کے بعد آج یہ سہارو کھان کا ٹریڈ مارک بھی بن چکا ہے فلم کے ان سبھی گانوں میں اپنی آواج دی تھی الکا یاگنک، ادنان سامی، سخویندر سنگ، قویتہ کرشن مورتی، سونونگم، محمد سلامت اور انورادہ پوڑوالنے اب بات کرتے ہیں اس فلم کے بجٹ اور باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں تو فلم کا بجٹ رکھا گیا تھا لگ بھگ دس کروڑ روپے اور اس نے انڈیا میں کلیکشن کیا تھا لگ بھگ نو کروڑ روپے اور ورلڈ وائیڈ میں اس نے کلیکشن کیا تھا لگ بھگ اکیس کروڑ روپے اور یہ ایک فلوپ فلم شابط ہوئی تھی اس فلم کو اس ٹائم پر دو سو پچاسی سکرینز کے ساتھ ریلیج کیا گیا تھا اور یہ فلم سن دوہجار دو میں باکس آفیس کلیکشن کی ریس میں بیسوے نمبر پر تھی حالانکہ سن دوہجار دو کا سال باکس آفیس کلیکشن کے حساب سے بہت ہی بیکار ثابت ہوا تھا اس سال بولی وڈ کی زیادہ تر ایک سے بڑھ کر ایک بڑی فلمیں فلوپ یا ایوریج ہی ثابت ہو پائی تھی سن دوہجار دو کی ٹاپ فائیب فلموں میں بھی پہلے نمبر پر دیو داس اور دوسرے نمبر پر راج کو چھوڑ کر جیسے کانٹے آنکھ ہیں اور ہم راج ایوریج ہی ثابت ہوئی تھی پہلے نمبر پر فلم دیو داس ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی اور دوسرے نمبر پر فلم راج ایک بلوگ بسٹر فلم ثابت ہوئی تھی اور دو گھنٹے پچاس منٹ کی اس فلم کو سیکس آوٹ آف ٹین آئی ایم ڈی بی ریٹنگ ملی ہوئی ہے تو اب بات کرتے ہیں فلم سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں فیکٹ نمبر ون فلم شکتی دا پاور انسپائرڈ ہے ایک امریکن آوثر اور پبلک سپیکر بیٹی محمودی کے ریال لائف انسیڈنٹ سے بیٹی محمودی امریکہ کے الپینہ فہر میں اپنے ہسپینڈ اور اپنی ایک چھوٹی سی بیٹی کے ساتھ رہتی تھی اور ان کے ہسپینڈ سعید بوجورگ بیسیکلی ایران سے بلونگ کرتے تھے اور یہ بات ہے سن 1984 سے 1986 کے بیچ میں ہوئے بیٹی محمودی کے اپنے پرسنال ایکسپیڈینس کے اوپر اس دوران بیٹی محمودی کے ہسپینڈ نے ان کو اپنی فیملی سے ملانے کے لیے بولا تھا جو کی ایران کے تہران سہر میں رہتی تھی اور وہ امریکہ سے کیول دو ہفتے کا بول کر بیٹی محمودی کو امریکہ سے ایران اپنی فیملی کے پاس لے آئے تھے لیکن ایران پہنچنے کے بعد ان کے پتی کے دوارہ اور ان کی پتی کی فیملی کے دوارہ بیٹی محمودی سے بہت ہی برے طریقے سے ویوہار کیا جانے لگا اور بیٹی محمودی وہاں پر پوری طریقے سے فس چکی تھی اور وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اب وہاں سے نکلنا چاہتی تھی اور ایران سے اپنی چھوٹی سی بیٹی کو ساتھ لے کر وہ اپنے ہسپینڈ اور ان کی فیملی کو چھوڑ کر لگ بھگ 800 کلومیٹر کا سفر تائے کرتے ہوئے امریکہ بڑی مشکل سے واپس پہنچی تھی اور بعد میں بیٹی محمودی نے اپنے ساتھ ہوئے اسی ایکسپیرینس کے اوپر ایک بک لکھی تھی جس کا نام تھا نوٹ ویڈاؤٹ مائی ڈاٹر اور بعد میں سن 1991 میں انہی کے اسی سیم بک کے اوپر سیم ٹائٹل نوٹ ویڈاؤٹ مائی ڈاٹر کے نام سے ایک فلم بھی بنائی گئی تھی اور بعد میں اسی سے انسپائرڈ ہو کر سن 1998 میں انتھا پرم نام سے کرشنا وامسی نے تیلگو میں ایک فلم بنائی تھی اور بعد میں سن 1999 میں اسی سیم نام سے تمل میں بھی فلم بنائی گئی تھی اور بعد میں کرشنا وامسی نے اسی کو ریمیک کر کے سن دوہجار دو میں شکتی دا پاور کی نام سے بنایا تھا فیکٹ نمبر دو اس فلم کو بونی کپور نے پروڈوس کیا تھا اور اس فلم میں ہمیں سب سے پہلے لیڈ ایکٹریس کے طور پر سری دیوی نجر آنے والی تھی جو کہ ان کی بولی وڈ میں ایک دوبارہ سے کم بیک فلم مانی جا رہی تھی ایکچولی سن انیس سو سنتانبے میں آئی فلم جدائی کے بعد سے ان کی بیٹی جانوی کے سن انیس سو سنتانبے میں جنم کے بعد سے انہوں نے بولی وڈ سے ایک بریک لے لیا تھا اور انہوں نے بعد میں فلم شکتی دا پاور سے دوبارہ سے کم بیک کرنے کا اپنا من بنایا تھا لیکن اس دوران سن دوہجار میں ان کی بیٹی خسی کے جنم کے بعد سے سری دیوی نے اپنا کم بیک کرنے کا پلان اور ایکسٹینڈ کر دیا اور بعد میں وہ فلم شکتی دا پاور کی پروڈوسر بن گئی تھی اور آگے انہوں نے اپنا ایک پاورفل کمبیک سن 2012 میں ائی فلم انگلیس ونگلیس سے کیا تھا اور فلم شکتی دا پاور میں انہوں نے لیڈ ایکٹرس کے طور پر سب سے پہلے کاجول کو اپروچ کیا تھا لیکن کاجول اس ٹائم پر اس رول کو پلے کرنے کے لیے تیار نہیں تھی اس کے بعد اس رول کے لیے کرشما کپور کو اپروچ کیا گیا تھا اور وہ ترند اس کے لیے تیار ہو گئی تھی فیکٹ نمبر تین اس فلم میں کرشما کپور کے اپوڈیٹ لیڈ ایکٹر کے طور پر سب سے پہلے فردین خان کو اپروچ کیا گیا تھا اور اس ٹائم پر اس فلم کا نام واپسی رکھنے والے تھے لیکن بعد میں آگے چل کر فردین خان کو سنجے کپور سے ریپلیس کر دیا گیا اور فلم کا ٹائٹل واپسی سے بدل کر شکتی دا پاور کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ سہارک خان کو بھی ایک چھوٹے سے رول کے لیے رکھا گیا تھا جن کا رول فلم کے لیے ایک ٹائننگ پوائنٹ ثابت ہوا تھا اور اس باریا رائے کو فلم کے گانے اس کے کمینہ میں اسپیشل گیسٹ اپیرنس کے طور پر رکھا گیا تھا ان کے علاوہ پروہ دیوہ اور گڑے ساچارے بھی ہمیں فلم کے گانے ڈمرو باجارے میں نظر آئے تھے فیکٹ نمبر چار فلم سکتی دا پاور میں ہمیں پرکاس راج بھی ایک سارپ سوٹر کے کیریکٹر میں دکھائی دیئے تھے اور یہ ایسی پہلی ہندی فلم تھی جس میں ہمیں پرکاس راج نظر آئے تھے ایکچولی پرکاس راج نے سن 1998 میں آئی اس کی اوریجنل تیلگو فلم انتھا پرم میں نانا پاٹیکر والا رول پلے کیا تھا اور فلم میں نبھائے گئے ان کے اس رول کی بہت تعریف کی گئی تھی اور اس کے لیے انہیں نیشنل فلم اوارڈ فور بیشٹ ایکٹر کے سپیسل جوری اوارڈ سے نبھا جا گیا تھا اور سن 2002 میں آئی فلم شکتی دا پاور میں انہیں کے اس رول کو نانا پاٹیکر نے پلے کیا تھا فیکٹ نمبر پانچ اس فلم کو ساؤت کے جانے مانے ڈائریکٹر کرشنا وامسی نے ڈائریکٹ کیا تھا اور اس کے پہلے انہوں نے ہی اس فلم کے تیلگو اور تمیل ورجن کو بھی ڈائریکٹ کیا تھا اور سن 2002 میں آئی فلم شکتی دا پاور ان کی بولی وڈ میں ایجا ڈائریکٹر ڈیبیو فلم تھی اور یہ ابھی تک کی ان کی ایک ماتر ہندی فلم بھی ثابت ہوئی تھی اس کے بعد آگے انہوں نے کبھی بھی کسی ہندی فلم کو ڈائریکٹ نہیں کیا ہے اور فلم شکتی دا پاور کے بعد سن 2003 میں انہوں نے ساؤت کی جانی مانی ایکٹرس رامیہ کرشنا سے سادی کر لی تھی جو کی آگے چل کر فلم باہو بلی میں ہمیں سبھگامی دیبی کے کیریکٹر میں نجر آئی تھی اور کرشنا وامسی نے فلم شکتی دا پاور کے کچھ سین کیناڈا کے البرٹا کیلگیری میں سوٹ کیے تھے اور انڈیا میں اس فلم کی میکجمم سوٹنگ راجستان کے جائپر اور جیسلمیر کے آسپاس ہی کی گئی تھی فیکٹ نمبر چھے فلم شکتی دا پاور کی سوٹنگ جب دسمبر سن 2001 میں چل رہی تھی تب اس ٹائم پر اس فلم کے لیے ایک ایکسن سیکونس کو سوٹ کرتے وقت سہاروک خان کو بیک میں بہت زیادہ انجری ہو گئی تھی اور اپنی اس بیک انجری کو ٹھیک کروانے کے لیے سہاروک خان کو بہت ساری تھیرپیز لینی پڑی تھی لیکن ان تھیرپیز سے انہیں پرمانینٹ سالوسن نہیں مل رہا تھا اور بعد میں اس چوٹ کی وجہ سے سن 2003 میں ان کی کنڈیسن کچھ اور زیادہ خراب ہو گئی اور بعد میں اس کی پرمانینٹ سرجری کروانے کے لیے جون 2003 میں سہاروک خان کو لندن جانا پڑا تھا اور اس دوران وہ زیادہ فلموں میں کام نہیں کر پا رہے تھے اور کافی امپورٹنٹ فلمیں بھی ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی جن میں سے ایک سن 2003 میں آئی فلم منہ بھائی ایم بی بی ایس بھی تھی اور ایسی کچھ اور فلمیں بھی سہاروک خان کے ہاتھ سے نکل گئی تھی اور بعد میں سن 2004 کے بعد سہاروک خان نے واپس آ کر فلموں میں کنٹینیو کام کرنا سٹارٹ کر دیا تھا فیکٹ نمبر ساتھ فلم شکتی دا پاور میں کرسما کپور اور نانا پاٹیکر کے دوارہ نبھائے گا کیریکٹرز کی کافی تعریف کی گئی تھی اور اس کے لیے ان دونوں کو ہی فلم فیر ایوارڈ کے لیے بھی نومینیٹ کیا گیا تھا لیکن اس ٹائم پر یہ دونوں ایک بھی ایوارڈ نہیں جیت پائے تھے اس ٹائم پر بیسٹ ایکٹریس کا فلم فیر ایوارڈ دیا گیا تھا ایس وارے رائے کو ان کی فلم دیوداس کے لیے اور بیسٹ نیگیٹیو رال کے لیے فلم فیر ایوارڈ دیا گیا تھا اجیہ دیوگن کو ان کی فلم دیوانگی کے لیے تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلم شکتی دا پاور سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں مجھے یہ فلم بہت ہی زیادہ پسند آئی تھی آپ لوگوں کو یہ فلم کیسی لگی تھی ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے اور شاہرک خان کی اگلی کون سی مووی کے بارے میں آپ ان نون فیکٹس جاننا چاہتے ہیں کمنٹ میں جرور منسن کیجئے اور اگر میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جباب جرور دیجئے آپ کا ایک لائک مجھے آگے اور بہتر ویڈیو بنانے کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے اور دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگ ویڈیو میں کمنٹ کر کے مجھ سے پونچ رہے ہیں کہ میں نے اتنے دنوں تک کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کیوں نہیں کیا ہے تو میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ابھی کچھ دنوں کے لیے گوہ گیا ہوا تھا اس وجہ سے میں چینل پر کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پایا ہوں اور اب میں گوہ سے واپس آ گیا ہوں تو چینل پر جیسے آپ کو کنٹینیو ویڈیو ملتے تھے ویسے ہی ملنا اب سٹارٹ ہو جائیں گے حالانکہ اس بات کی جانکاری میں نے اپنے یوٹیوب کمیونٹی پوشٹ میں بھی آپ سے سیئر کی تھی لیکن آپ لوگوں نے سائد بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا ہوا ہے اس وجہ سے آپ کو وہ پوشٹ دکھائی نہیں دیا ہوگا تو آپ ایک بار پھلیج اس بات کو چیک کر لیجئے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیا ہوا ہے اور allow for all notification پر کلک کیا ہوا ہے تب ہی آپ کو چینل پر اپلوڈ ہونے والے نئے ویڈیو کی اور کمیونٹی پوشٹ کی جانکاری مل پائے گی اور جب کبھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہا ہوں تو اس کے رگارڈنگ میں جانکاری کمیونٹی پوشٹ میں سیئر کر دیتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ میں ویڈیو کیوں اپلوڈ نہیں کر پا رہا ہوں تو اس بات کو آپ ایک بار جرور دھیان سے چیک کر لیجئے اور اگلا ویڈیو آئے گا سننل شیٹی کی فلم رکھ چک کے اوپر تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے مووی سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس اور ایسی ہی روچک باتوں کے ساتھ